اسلام علیکم محمد قدیر عرفانی آٹو لہور سے یہ دونوں گاڑیوں کی فیول کی ایوریج بہت خراب ہے یہ ایل پی جو پہ چلا رہے ہیں یہ بھی ایل پی جو پہ چلا رہے ہیں آواز آرہ ہیں تنگ ہیں کہ ایوریج نہیں گاڑی کا ریزلٹ نہیں بیٹھ جاتی گاڑی یہ بھی گاڑی کرنی ہے یہ گاڑی بھائی میرے پاس لے کے ہیں دوزار انڈی مارل کلٹس ای ایف آئی ہے اس گاڑی کا کوئی پیکپ نہیں ہے کوئی مزا نہیں ہے گاڑی چلانے کا وہ میں نے گاڑی ابھی چک کیے چلا گئے ہیں Desktop اللہ سبحانہ تعالی کی میرے بانی سے اس کے فضل سے اس گاڑی کی ٹیون کر کے پرفیکٹ ایوریج نکال کے اور پکپ کر کے دیں گے ان کو گاڑی چلانے کا بھی مزا ہے اور گاڑی کا ریزلٹ بھی اچھا ہو اور پانی بھی کر رہا ہے ان کا وہ پانی کا بھی سیٹ اپ کریں گے ان شاء اللہ وہ بھی چک کر لیتے ہیں وہ بھی کر کے دیتے ہیں آہ گا یہ معمول گاتے ہیں یہ انشاءاللہ یہ دونوں کا بڑی میں نے کھولی یہ آلٹوں کا یہ والا دوسرا یہ بھائٹی آید بھی نکال کے دیتے ہیں اس کا بھی کارپڈ خولے اس کی بھی آئر ہی نکالیں یہ بھی سروس کرتے ہیں معمول کارپڈ سروس کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ کر کے تو پھر یہ کارپڈ دیں گے بھائٹوں پہلے بھی کرایا کافی جگہ سے کرایا تھا ہے گاڑی کا ریزلٹ نہیں نکالتے ہیں انشاءاللہ بھی دونوں کا ریزلٹ نکالتے ہیں یہ گاڑیوں کو جھے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یہ گاڑی تیونی کر دی ہے مغمبلہ گاڑی ہے یہ پلگ لگائے ہیں اس کو پہلے یہ والی پلگ لگ رہے ہیں اور ساتھ مهم یہ اس کو نیسکو اتھے نہیں اس کو یہ والا ریجنل پلگ آتا ہے یہ مهمہ یہ پلگ آتا ہے ایک اچھے اور دس چھے اور دس نمبر پلگ آتا ہے یہ دیکھیں اس کا نمبر منچ ہوگی ہے یہ پلگ آپ غلط لگایا گیا ہے تو آپ کی گاڑی کا ریزلٹ اوڈ ہو جائے گا یہ چیزیں آپ یا رکھیں یہ گاڑی مکمل ہے یہ جاری ہے باقی یہ ساری گاڑی ہیں انشاءاللہ مکمل کر کے یہ بھی دیتے ہیں یہ بڑی دور سے ہیں ان کا بھی کام کرنا ہو گاڑی ساری مکمل کر کے کٹھی ویڈیو ڈالتے ہیں یہ کلٹس گاڑی ابھی جس کے پلگوں کے اندر بھی فال تھا یہ ٹرائی کانے ہیں یہ رضوان بھائی ہیں آپ کی تصویر آئے ہیں پوری کے نام دی جی کوئی ڈیو نہیں ہوا ہاں اب گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں بتائیں درہا کیا صورتحالل گاڑی کی جی قدیر بھائی میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو گاڑی کافی بھاری بھاری محسوس ہو رہی تھی تو مجھے اصل میں سب سے پہلے بات ایسے شروع کرتا ہوں مجھے کسی دوس نے ریفرنس دیا تھا تو میں اس کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں تو اس نے ملا کہ یار قدیر بھائی جانا تو پھر کیا اس کا نام ہے آپ وہاں پہ گاڑی اپنی ٹیک کروا پھر دیکھو کیا بنتا ہے اس میں میں اچھا جی ٹھیک ہے اب میں ہے وہ میری گاڑی کافی بھاری تھی چلنے میں بھی ایسی ٹھیک نہیں تھی اب تھوڑی سمجھے گاڑی محسوس ہو رہی ہے کہ میں بہتر ہے میری گاڑی دو لائے بلکل ہرکی سے ایکسی لیٹر پہ پاؤں رکھ رہا ہوں گاڑی اٹھ رہی گی ملے ماشاءاللہ گاڑی ٹھیک ہے ان کی کوئی نئی گاڑیوں کے انجیکٹر یا کوئی پمپ یا کوئی چیزیں خراب نہیں ہوتی نہ کوئی سینسر مین چیزیں تھوڑٹر اور پلگ چیک کرنا ہے ایر فلٹر چیک کرنا ہے آپ کی گاڑی کا ریزلٹ پرفیکٹ ہے کوئی چیزیں فضول کھلوانے کی ضرورت نہیں کسی کے چکر میں آنے کی ضرورت انجیکٹر کبھی جلدی خراب نہیں ہوتے نہ بند ہوتے ہیں یہ میری بات یار ایک راؤنڈ کے اندر پریشر ہائی پریشر ہوتا ہے اگر انجیکٹر بند ہو جائے گا نا کوئی سو میں گاڑییں کم ہوتی ہیں تو وہ گاڑی مسنگ کرے گی یہ یہ صورتحال ہے یہ گاڑی مکمل ہے یہ گجرہ والے سے آئے تھے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو سلامت اور خوش رکھے اور ان کی گاڑی کا ریزلٹ بھی زبردست ہوگا اوکے اوکے دعاوں میں یاد رکھنا ماشاءاللہ یہ گاڑی کا انجن کروا گئے ہیں یہ مکمل ہے ساری گاڑییں کمپلیٹ ہوئی ہیں اب باہر میں یہ مہران کرنے میں بھائی کی گاڑی ہاں جی بھائی جانا تصویر آجے اب کی نا ہے اچھا یہ بتائیں آپ گاڑی کا کام ہوگیا مطمئن آپ چلا گئے ہیں گاڑی مزا ہے گاڑی چلانے ہیں کتنے بندوں کو چیک رہی گاڑی پہلے تین چار بندوں سے کروایا لیکن کام نہیں ہوا کارویٹر فارق ہوا لیکن آپ مزا ہے کہ پتہ چل رہا کہ گاڑی چلتے ہیں ان میں کہا کارویٹر بزل لو کارویٹر بزل یہ بہترین کام ہو گیا صحیح ہے آپ میرے پاس دو تین گھنٹے سے بیٹھیں چار گھنٹے ہو گیا مجھے گاڑیاں ساری میں نے آپ کے سامنے ہیں بندوں کی کلٹس کی وہ بندوں نے کیا بولا ہے اس نے بھی کہا کہ میرا کام یعنی کہ گاڑی چالی نہیں رہی پاگی نہیں رہی نوکن بہت زیادہ کاری ہے کتن سے یہاں تھا وہ بڑا راول پنٹی سے سیٹ ہوگی نا گاڑی ہوگی اللہ تعالی کا شکر ہے یہ گاڑی مکمل ہے چینل کو لائک اور سکسکرائب کی اگر دعوی میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ گاڑی مکمل ہے بند کر دیں بھونے لیں یہ اللہ کے حوالے انشاءاللہ یہ موسمی ایسا ہے تھنڈا ٹھیک ہے بھائی جنگ دعوی میں یاد رکھا ہوں کہ اللہ